موسیقی 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 سنجیر میں بن کر مت رہنا آئیت کا ہے ہم کو یہ کہنا کوئی بھی نہیں تیرا سانی کوئی بھی نہیں تیرا سانی اس دیس کا ہے کوئی بانی کل وار اٹھا تاہت بن جا کل اٹھر مہا جر جا چرا موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا اے ماجر قوم قائد تیری کلتا حسین بھائی یہاں پر موجود راکین رابطہ کمیٹی مصطفی عزیز آبادی بھائی صفیان عیسی بھائی اور اس ویڈیو کانفرنس کو جہاں جہاں دیکھا اور سنا جارہا ہے قائد تیری کلتا حسین بھائی کے چاہنے والو وفا پرستو السلام علیکم سب سے پہلے تو ہمیں انتیائی معذرت آپ سے چاہتے ہیں کیونکہ رمضان المبارک ہے اور پاکستان میں بالخصوص آپ کو تراوی کی اور دوسری جو عبادتیں ان کی تیاری بھی کرنے ہیں اور آپ کو جانا بھی ہے مساجد کی طرف اور عبادتگاہوں کی طرف تو ہم اس کے لئے معذرت چاہتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں جو موجودہ حالات ہیں اور جو پوائنٹس ہیں ہم اس سے آپ کو آگاہ کر سکیں سب سے پہلے آپ تمام سامین کو اور ناظرین کو سترواں روزہ مبارک ہو اور پاکستان میں اور جہاں جہاں پر بھی افتاری ہو چکی ہو ان سب کو سترواں افتاری مبارک ہو اللہ تعالیٰ کی اور ہم سب کی تمام عبادتوں کو خبول و منظور فرمائے آمین تیری قلطہ حسین بھائی کے چانے والوں گزشتہ روز ایک ایک دعوت افتار کا احتمام کراچی شہر میں کیا گیا جس طرح کراچی شہر میں رمضان المبارک میں پورے پاکستان سے چوروں کو جمع کر کے وہاں بھیجا جاتا ہے کہ وہاں اس شہر میں اس شہر کے باسیوں کے موبائل فونس چھینے ان کے گھروں میں ڈکیتیں ہمارے ہیں اسی طریقے سے کل سیاسی ڈکیت اور چور بھی ایک دعوت افتار میں جمع کیے گئے آپ پارہ کی جائے کے اوپر تو اس کی بابت بات کرنے سے قبل اور اپنی گفتو کو آگے بڑھانے سے قبل اور اپنے نکات کو بیان کرنے سے قبل میں چاہوں گا انجنئر سائیوان سے کہ وہ ویڈیو دکھا دیں جو کل ایک دعوت افتار کراچی شہر میں منعفت کروائی گئی اس سے ناظرین اس کو دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں کہ ہم کن پوائنٹس کے طرف اور کن امور کی طرف مکان نہیں کرنا چاہے مطہدہ کے ساتھ لڑھ سکتے ہیں ساتھ بیٹھے کو بیٹھے کو بھی تیار ہیں آغاز سراج دورانی نے کہا کہ تحریک امساب کا سن میں کوئی ووٹ ڈیک نہیں دوبارہ پلی کر دیجئے گا پلیس مطہدہ سے انتخابی اتحاد سے متعلق باتشیت جاری جوہدہ سندھ کی ایمکو ایم کے ذریعہ تمام افطار ڈینر میں گفتو ہو کہا الیکشن ملتوی ہوئے تو ملک کے لیے سنگین مسائل بیدا ہوں گے اے ایم پی کے سینیٹر شاہی سید بولے کہ موجودہ ایمکو ایم پورم دو کی جماعت ہے مطہدہ کے ساتھ الیکشن لڑ سکتے ہیں ساتھ بیٹھے کو بیٹھے کو بھی تیار ہیں آلہ سراج دورانی نے کہا کہ تحریک انصاف کا صرف میں کوئی وہ ڈیک نہیں ہے یہ اپنے دعوت افطار دیکھیں چہرے پہ چہروں پہ مکروو چہروں پہ جو مسکرات ہیں اور ایارفن اور مکارفن آپ نے دیکھا بحیثیت کارکن کے جتنے بھی کارکن آنے قائد تیاری کلطاف حسین بھائی کے چاہنے والے انہوں نے تمام کو تکلیف پہنچے اور جتنی تکلیف ہمیں پہنچی ہے یقیناً قائد تیاری کلطاف حسین بھائی کو بابا مہاجر قوم کو اس سے زیادہ تکلیف بحیثیت کارکن کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر کچھ فنی خرابی ہوئی ہے اور میرے خیال میں آواز اس کی وجہ سے آواز صاف طور پہ نہیں جا پا رہی ہے تو میں دوبارہ سے آغاز کرنا چاہوں گا بابا مہاجر قوم قائد تیاری کلطاف حسین بھائی اور جہاں جہاں پر ہماری اس ویڈیو کانفرنس کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے ان سب کے خدمت میں قائد تیاری کلطاف حسین بھائی کی چاہنے والوں کی خدمت میں ہے وفا پرستوں کی خدمت میں السلام علیکم یہاں پر میرے ساتھ رکن رابطہ کمیٹی مصطفی عزیز آبادی بھائی صفیان یوسف بھائی موجود ہیں اور ہم جس پوائنٹ کی طرف اور جس نکتے کی طرف اور جس واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرنا چاہیں گے ہم اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ کو پاکستان میں بالخصوص ترابی کے لئے عبادت کے لئے بھی جانا ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس کو مختصر رکھیں اور اپنے پوائنٹس کو الابریٹ کر سکے مختصر وقت میں میں سب سے پہلے انجیر صاحبان سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ ویڈیو دکھائیں گے کل ایک کراچی میں دعوت افطار منقض کی گئی جس طریقے سے پورے پاکستان سے رمضان کے دنوں میں بالخصوص رمضان کے مہینوں میں کراچی میں بھکاریوں کو چوروں کو ڈکیتوں کو بھیجا جاتا ہے جو کہ کراچی کے شہریوں کے موبائل سنیچ کرتے ہیں ان کے زیورات اور نگدی سنیچ کرتے ہیں ان کے گھروں میں ڈکیتیاں کرتے ہیں اسی طریقے سے کل آپ پارا کی ہدایت پہ کل ایک دعوت افطار منقض کی گئی ان سیاسی یتیموں کی جانب سے بادراباد ٹولے کی طرف سے اور ان تمام سیاسی یتیموں کا ان تمام سیاسی گدوں کا اجتماع آپ پارا کی ہدایت پہ منقض کیا گیا وہ میں انجینئر صاحبان سے درخواست کروں اگر اس کا ویڈیو فوٹیج دکھا دیں متحدہ سے انتخابی اتحال سے بطاعت بات بھی جاری نوزہ زندگی ایک ویم کی ذیلہ زمان پر کار ڈینر میں گفتو ہو کہا الیکشن ہوتو بھی ہوئے تو ملک کے لئے سنگین مسائل بیغم ہوئے یہ بھی کہ سیاسی شاہی سید بولے کہ بھوٹیو کا ایک ویم پورم تو زمان ہے متحدہ کے ساتھ الیکشن کر سکتے ہیں ساتھ بیٹھنے کو بیٹھنے پر اونکے یاد ہی آغد سے راج درانی نے کہا کہ میں انجینئر صاحبان سے یہ ترخواست کروں گا کہ ایک اور جو ویڈیو ہے وہ دکھا دیں اور یہ یہ دیکھئے گا کہ آپ کس جگہ یہ دعوت افتار منقید کی ان کے چیرے دیکھیں ان منوس لوگوں کے ان خبیصوں کے ان کے چیروں کی پھٹکاریں دیکھیں یہ ایک دوسرے سے کس طرح اپنے مہاجروں کے قاتلوں سے کس طرح بغلگیر ہو رہے ہیں ان کو کس طریقے سے یہ جو مشروبات پیش کی جارہی ہیں اور اس جگہ کو دیکھیں یہ ایک بینکٹ ہال ہے اس کی بابت پھر ہم بعد میں بات کریں گے وہ ذرا دکھائی گا ان منوسوں کے چیرے یہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ بینکٹ ہال ہے یہ بینکٹ ہال ہے یہ دیکھیں یہ کروڑوں روپے لگائے گئے اس دعوت افتار پہ ہے اور کن لوگوں کو مدو کیا گیا ہے تمام قاتلانہ نے مہاجر اور مہاجر قوم کے دشمنوں کو ان تمام افراد کو مدو کیا گیا ہے ان میں سے آدھے سے زیادہ نے بے غیرت ہونے تک ابھی زندگی میں روزہ بھی نہیں رکھا ہو گئے ان کے چیرے دیکھیں منوسوں کے اور یہ بینکٹ ہال ہے یہ کروڑے روپے خرچ ہوئے ہیں ان کے چیرے دیکھیں ان کے خوشیاں دیکھیں بے غیرتوں کی یہ مل رہے ہیں سارے ایک دوسرے سے کئی پر روزہ دار والی نقاحت یا روزہ دار والی جس کو کہتے ہیں کہ جو نور ہوتا ہے چیرے پہ ان منوسوں کے چیرے پہ ان کے دیکھیں ان کے ان کی ہرکتیں ان کے کرتو تین کے چیروں پہ بے غیرتوں کے یہ ایک بینکوٹ ہال ہے اس بینکوٹ ہال میں یہ کروڑے روپے خرچ ہوئے ہوں گے دعوت افتار میں یہ پورے یہ آپ پارا کی ادایت پہ یہ جمع کیے گئے لوگ یہاں پر جمع ہو جاؤ اور ایک دوسرے سے ملو یہ فانوس ان کے باپ کے ان کے داداؤں نے کبھی یہ فانوس نہیں دیکھا ہوگا بے غیرتوں کے قائد تیری کلطاف حسین بھائی کے چارے والو یہ سب یزیدی ہیں یہ بے غیرت یہ صفاق قاتلانے قاتلانے ماجر ان کی دعوت افتار تھی جنہوں نے مہاجروں کے نسل کشی کی ان کے سر کاٹے ان کو ڈل کیا ان بے غیرتوں کے ساتھ بیٹھ کے ان قاتلان قاتلوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ دعوت افتار کر رہے ہیں بہی سیدکار کن کے ہم جب بھی جتنا بھی پاکستان میں رہے اور کبھی رمضان المبارک ہوتے تھے اور افتاری ہوتی تھی تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم سارے تنظیمی کام نمٹا کے نائن زیرو پہنچے اور قائد تیری کلطاف حسین بھائی کے گھر کے باہر جو افتاری ہوتی ہے ان ٹیبلوں پہ کھڑے ہوکے فٹپاد پہ بیٹھ کے سیڑھیوں پہ بیٹھ کے ہم افتاری کریں کسی کارکن کے لیے عزاز کی بات ہے اور قائد تیری کلطاف حسین بھائی جب شہدہ کی فیملیز کو لا پتہ ساتھیوں کی فیملیز کو اسیر ساتھیوں کی فیملیز کو ذمہ داران کو کارکنان کو ایوین مہمان کو جب بلاتے تھے تو دعوت افتار لالقلہ اس میں ہوتی تھی اور اگلی صف میں سب سے زیادہ جن کو اہمیت عزت اور مقام دیا جاتا ہو شہدہ لا پتہ حسین ساتھیوں کی فیملیز کو اس دعوت افتار میں اس آپریشن کو شروع ہوئے جو موجودہ آپریشن جو ریاست ریاستی بربریت جاری ہے کراچی شہر میں جہاں اس آپریشن میں اکیاسی معورہ عدالت شہدتیں ہیں چار سو سے زائد ساتھی آج بھی آج کے دن تک لا پتہ ہیں ہزارہ ساتھی جیلوں میں ہزارہ ساتھی گھروں سے دربدر ہیں گھروں سے بے گھر ہیں گھر نہیں جا سکتے جلا وطن ہوئے وہ بچے جنہوں نے اپنے باپ کو کئی برسوں سے نہیں دیکھا کہ جن کی ماں یہ بتا رہی ہیں کہ تمہارے ابو کہیں گئے ہیں ملک سے باہر گئے ہیں وہ عید پر آ جائیں گے یا بقرید پر آ جائیں گے یا انہوں نے یہ چیز بھیجی یا انہوں نے فلانہ تحفہ بھیجائے پانچ سالوں نے گوایا ہیں آج بھی ساتھی لا پتہ ہیں وہ ساتھی شہید ہیں اکیاسی سے اس آپریشن میں جنہوں نے یہ دعوت افتار سجائی ہے آپ پا رہ کے کہنے پر ان بے غیرتوں نے کبھی جا کر ان معصوموں کے گھروں پر ان کی دل جوئی کی ہے کہ جن کے باپ جن کے بیٹے جن کے بھائی جن کے شور ماورہ عدالت شہید کر دی گئے لا پتہ کر دی گئے یا جیلوں میں سی رہے ہیں یا گھروں سے بے گھر ہیں کسی کے سر پہ انہوں نے ہاتھ نہیں رکھا باتیں یہ کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ نظریہ کو ووٹ پڑھتے ہیں شخصیت کو نہیں پڑھتے ہیں یہ خالد مقبول صدیقی ہے بے غیرت انسان اب تیرے حلق سے تو کھانا عظم نہیں ہوتا تجھے اللہ کا خوف ہونا چاہیے بے غیرت انسان اگر نظریہ کو ووٹ نہیں پڑھتے نظریہ کو کون کون ووٹ ڈالتا ہے کس طریقے سے نظریہ دیتا کون ہے تم جس لفظ نظریہ کی بات کرتے ہو اس نظریہ کو کوئی ایک شخص انٹروڈیوز کراتا ہے ایک شخصیت ہے کوئی بھی شخصیت ہے وہ کوئی بھی ایک نظریہ دیتی ہے شخصیت کے بغیر تو اس کائنات کا نظام بھی نہیں چل سکتا اور کسی ایک شخصیت کے بغیر خالد مقبول صدیقی تو اس دنیا میں ہاں بھی نہیں سکتا تھا تو یہ ایسی اگیا ہے خود با خود بے غیرت انسان کل کو تو بولت ہے یہ اسی کا تسلسل ہے کیونکہ تو آپ پارا میں جا کے وہاں پر ڈکٹیشن لے رہا ہے وہاں ٹرڈنس لگاتا ہے وہاں سے جو بھی تجھے لفافیں ملتے ہوں یا بینک ٹرانزیکشن آتے ہوں یا تیرے فورن بینکس کی جو تیرے اکاؤنٹ سے وہاں آتے ہوں یہ اسی کا تسلسل ہے کہ تو نے پہلے کہا تھا بے غیرت انسان کہ رہنوں گا نہیں منزل چاہیے خالد مقبول صدیقی اور تم جائے سے جتنے بھی بے غیرت ہیں ہمیں بحیرت کارکن کے ذمہ داری بعد میں آتی ہے قید تیری کلتا حسین بھائی کے کارکن کے ایک سچے فالور کے ہم تمام ساتھی جو یہاں موجود ہیں جو سن رہے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں آج بھی ان تمام تر نامسائد حالات میں وہاں پر وہ مائیں بہنیں بزرگ اور نوجوان سپیشلی ملینئلز وہ سلام تحسین کے مستحق ہیں خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ آج بھی وہ ان شہدہ کی فیملیز کو لاپتہ ساتھی کی فیملیز کو ان کے اور اسیر ساتھیوں کی فیملیز ان کے اہل خانہ کو ان کی دادرسی کر رہے ہیں جو کچھ ان کے بس میں ہے اپنے بسات سے بڑھ کر وہ مدد کر رہے ہیں اور یہ بے غیرت یہ بینکوٹ ہال میں محفیلیں سجا رہے ہیں مسکر آ رہے ہیں گلے لگ رہے ہیں ان لوگوں کے کہ جو مہاجروں کے قاتل ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ آپریشن بسلط ہوا ہے کہ جنہوں نے اس آپریشن کے ہونے پر خوشی سے خوشی کے شادیانے بجائے اس کو سرا اس کو اپلیشیٹ کیا ماورہ عدالت شادتوں پر ان ساتھیوں کو دہشتگرد کہکے بکارا اور یہ بے غیرت بہتر سالہ پروفیسر ڈاکٹر حسن زفر عارف بھائی کی ماورہ عدالت شادت پر یہ بے غیرت ایک لفظ نہیں کہہ سکے جو بے غیرت یہ بیان دیتا ہے کہ منزل چاہیے رینوما نہیں جو بے غیرت یہ بیان دیتا ہے اور اس جیسے جتے بے غیرت یہ بیان دیتے ہیں کہ نظریہ کو ووٹ پڑتے ہیں شخصیت کو نہیں اب تجھے تو تیرے گھر والے ووٹ نہیں ڈالے ہیں بے غیرت ایک لکمہ تجھ سے حضم نہیں ہوتا باتیں تو اتی بڑی بڑی کرتا ہے اور اس جیسے جتے بھی بے غیرت بیٹھے ہیں یہ سب یہ سب ہی ہیں آج کراچی کے شہری پانی بجلی صحت کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں بے غیرت بے غیرت بیٹھے ہیں کراچی میں جہاں جہاں یہ بے غیرت جائیں ان سے پانچ سال عوام ان سے جس طرح گدشتہ روز دیکھا ہے ان کا عشر جی طرح بھی ٹولے پہنچیں ان کے چمبہ پریڈ جو رہی ہے جو عوام ان کے چمبہ پریڈ کر رہی ہے طبیعت سے ان سے پوچھے کہ پانچ سال تم بے غیرت یہ تو غیب کہاں تھے آج جو علاقوں میں پانی نہیں آرہا بجلی نہیں آرہی اور اسپتالوں میں جو سہولتیں نہیں ہیں جو تعلیمی ادارے تباہ حال ہو رہے ہیں وہ بے غیرت تو تم لوگوں کی وجہ سے ہیں کہ تم تو تو چل میں آیا میں چل تو آیا تو کب آیا میں کب پہنچا تم تو بے غیرت تو انہی چکروں میں لگے ہو عوام ان سے پوچھے ان سے سوال کرے گی جو شروع ہو گئے سوالات کیونکہ یہ سارے برمازیات ان کی اکتیس کو کل پرسوں ختم ہو چکی ہیں کہ وہ فیملیز قید تحریک علطاف حسین بھائی بابا معاجر قوم کی پوری سیاست لفظ سیاست بھی عجیب سا لفظ ہے جو پوری جد و جہد ہے علطاف بھائی کی وہ صرف اور صرف خدمت خلق کے گرد گھومتی ہے دے ون سے علطاف بھائی کی سیاست کا محور کہلیں وہ صرف اور صرف خدمت خلق ہے چاہے اس وقت کی خدمت خلق کمیٹی ہو یا آج کی خدمت خلق فارمڈیشن ہو یا دنیا بھر میں جہاں پر بھی خدمت خلق کے حوالے سے مکم کے جدے بھی زیلی دا رہے ہیں وہ ہوں ڈے ون سے قید تحریک علطاف حسین بھائی خدمت خلق کر رہے ہیں محاجر قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور جس حد تک ہو سکا ہے اور جس حد تک کیا ہے قید تحریک علطاف حسین بھائی نے وہ آپ کے اور ہم سب کے سامنے ہیں پاکستان ہی نہیں بلکہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی چاہے وہ زلزلے سے متاثرین ہوں کشمیر میں چاہے دنیا میں سنامی ہو یا دیگر ممالک ہوں قید تحریک علطاف حسین بھائی خدمت خلق کرتے رہے ہیں اور ہم ان کے فالوورز ان کے فٹ سٹیپس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں آج بھی تمام وفا پرست سلام اے بہن پھر کہوں گا قید تحریک علطاف حسین بھائی کی جانب سے ہم تمام ساتھیوں کی جانب سے ان ساتھیوں پر ان کو سلام پیش کرتے ہیں ان ماں و بہنوں بزرگوں کو کہ تمام تر نامسائد حالات کے باوجود تمام تر فائننشل کرائسس اور کرنچ کے باوجود وہ اپنی بسات سے بڑھ کر آج بھی ان شہدہ لاپتہ آسیر ساتھی ساتھیوں کی فراندیس کی داد رسی کر رہے ہیں ان کے گھروں پہ جا رہے ہیں راشن پہنچا جا رہے ہیں علطاف بھائی کی طرف سے جو جو چیز ہے پہنچائی جا سکتی ہے ان داد کی شکل میں پہنچائی جا رہی ہے ان شاء اللہ آنے والے دینوں میں بھی پہنچائی جائی ہے یہاں پر میں اپنی مائک مصطفیہ زیزہ بادی بھائی کو دینے سے پہلے یہ کہوں گا کہ شہدہ کی لاپتہ آسیر ساتھیوں کی کاملیز یہ جو کروڑا روپے کی تم نے دعوت افتار کی بے غیر تو تم کو اتنی شرم آنی چاہیی تھی کہ کسی ایک شہید کے گھر پہ لاپتہ آسیر ساتھی کے گھر پہ چلے جاتے ان کو ایک جوڑا کپڑا دے دیتے بھائی اور میں مصطفیہ زیزہ بادی بھائی سندر خاص کروں گا کہ اس ریدو کانچنس کو آنی موسیقی 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 جیسا کہ ندیم بھائی آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم جو اس وقت آج آپ سے مقاتب ہیں صرف ایک ہی نقطہ اس آج کی ویڈیو بریفنگ کا آپ نے کل جو بہدر آباد طولین ہے جو افتار پارٹی توالی شان افتار پارٹی کی ہے آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے آپ کے سامنے ہیں اس پر مزید کچھ کہنے سے پہلے میں آپ کو تصفیر کا دوسرا رخ دکھانا چاہتا ہوں طرح تصفیر ہے ایک خیالی ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے ذرا یہ تصفیر آپ ملاحظہ کیجئے یہ تصفیر آپ دیکھ رہے ہیں ذرا پلیج اس کو بڑا کیجئے گا یہ آپ یہ دیکھیں خیالی تصفیر ہے ایک ایسی مظلوم فیملی کی کہ ان کے گھر کا ایک فرد شہید ہو چکا دوسرا کہیں ایک کسی قید میں ہے لا پتہ ہے اور اس شہید کی بیوہ یا اس لا پتہ ساتھی کی تھی لی اور اس کے دو معصوم بچے ہیں یہ وقت سہری کا ہے یہ افتار کا لیکن ذرا یہ تصفیر دیکھیں آپ کی تصفیر خود چیخ چیخ کر بیان کر رہی ہے ہمارے شہیدوں کے لوحقین لا پتہ اور اسیر ساتھیوں کہ اہل خانہ کے دکھ اور کرب کی ذرا تصور کیجئے کہ یہ شہید کی بیوہ یا لا پتہ ساتھی کی یہ بیوی اور اس کے یہ معصوم بچے جو روزانہ اپنی ماں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ امی ہمارے اببو کہاں ہیں وہ گھر کب آئیں گے وہ ہوتے تھے تو ہمارے لیے سہری کیلئے خجلے پھینی لے کر آتے تھے افتار کے وقت کچھ پھل فروٹ لاتے تھے اور ہم سب بیٹھ کر افتار کرتے تھے وہ کہاں ہیں اب ہمارے لیے خجلے پھینی یہ افتار کا سامان کون لے کر آئے گا یہ خیالی تصفیر ہزاروں شہیدوں کے ان مظلوم بیواؤں بچوں اور لا پتہ ساتھیوں کی بیویوں کے بچوں کی ان کی مظلومیت ان کے دکھ اور کرب کا یہ یہ اظہار ہے یہ تصفیر ہے اس بات کی کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح سے افتار کریں کیا ان کا روزہ ہے کیا ان کی سہری ہے کیا ان کی افتاری ہے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونے اور ان مسئیبت زدہ خاندانوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کے بجائے ان کی آنسو پہنچنے کے بجائے دکھ اور کرب کے عالم میں ان کے دکھوں میں شریک ہونے کے بجائے وہ بدبخت جو کہتے تھے کہ ہم نے تیس اگس کو تحریک کو بچا لیا ہے ہم قوم کو بچانے آئے ہیں اور قوم کے دکھ اور درد کا مدعوہ وہی کر سکتے ہیں ان کمبختوں کو شہیدوں کے لوحقین لاپتہ ساتھیوں اور اسیروں کے گھر والوں کی دکھ اور تکلیفوں کا کوئی احساس نہیں وہ کس طرح سے کروڑوں روپے خرچ کر کے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کیلئے کس طرح کی کر رہے ہیں افطار جو بھی آپ نے خود دیکھی ذرا ایک مرتبہ پھر دیکھئے وہ ویڈیو ان کی افطار کی جو کروڑوں روپے خرچ کی ہیں انہوں نے ایک شام پر دوسری والی ویڈیو دکھائیں کہ ایک طرف وہ شہیدوں اور لاپتہ ساتھیوں کی بیوان کے بچے اور دوسری طرف یہ افطار دیکھیں ذرا یہ کروڑوں روپے خرچ چیئے گئے یہ ایک شام پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے سوائے مہاجروں کا قتل عام کرنے کی کچھ نہیں کیا جن کے دلوں میں صرف مہاجروں کے لیے نفرت اور تانصب کے کچھ نہیں اور یہ کس طرح سن سے بغرگی ہو رہے ہیں یہ کروڑوں روپے خرچ کر کے بینکٹ ہال میں کن پر خرچ کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف وہ شہیدوں کے ان کی بیوائیں ان کے معصوم بچے وہ تھوڑی سی فروٹ اور خجلے پھینی کو ترس رہے ہو درہا یہاں دیکھیں آپ یہ قوم کے غم میں ڈینر کھا رہے ہیں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ ان بدبختوں کا کتنا احساس ہو سکتا ہے قوم کا کہ شہیدوں کی بیوائیں لاپتہ ساتھیوں کی ان کی بیویوں کے بچے ان کے مرکز میں جا کر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ بیٹھ کر ان سے فریادے کر کے اور نامائوس اور نامراد ہو کر وہاں سے پلٹ رہے ہیں ان کی ان کے آنسو پوچھنے کی ان کو فرصت نہیں اور یہ ذرا دیکھیں یہ کس طرح سے کروڑ روپے خرچ کر کے مہاجروں کے دشمنوں کی دعوتیں کر رہے ہیں یہ طرح آلیشان بینکٹ ہال میں ذرا کروڑوں کی افتار پارٹی ملاحظہ کر رہے ہیں افتار پارٹی تو قائدتری غلطہ حسین کے دور میں بھی ہوتی تھی اور لوگوں کو بھلائے جاتا تھا لیکن کسی کروڑوں کے بینکٹ ہال میں نہیں وہیں عزیز آباد کے چار دیواری میں لال قرآ کے اندر اور صرف یہ ہی نہیں کہ باہر کے لوگوں کو قائد تحریک تو ہر سال شہیدوں کے لوائقین ان کے بچوں جو ساتھی دا پتہ ہیں ان کے گھر والوں کو بلا کے ان کی خبرگیری کرتے تھے ان کی لئے افتار کرا دے تھے اور رمضان میں ہر فیملی تک قائد کی جانب سے ان کی ان کی سفود پوشی کا بھرم رکھتے ہو ان سب کی خبرگیری کی جاتی تھی سب کے عید کا ان کے سہری کا اور ان کے بچوں کے لئے عید کے کپڑے ہر چیز کا خیال لگا جاتا تھا اور آج یہ قوم کو بچانے کے دعوے دار ان کے لئے ان شہیدوں کے بیواؤں اور بچوں یتین بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کے فرصت نہیں اور وہ ان کے لئے بھی یہاں علتہ بھائی کے پاس یہاں سگیٹریٹ میں روتے روتے فون آتے ہیں شہیدوں کی بیواؤں کے بچوں کے جو لاپتہ ساتھی ہیں ان کی اہل خانہ کے ان کی بیویوں کے ان کی ماں بہنوں کے یہاں فون آتے ہیں قائد کے پاس اور علتہ بھائی ان کے لئے جتنے ساتھی جو لوگ آج ابھی ہماری ویڈیو بریفنگ سن رہے ہیں جنہوں نے قائد کا خطاب سنا ہے پورے اس عرصے میں کون سا وہ خطاب ہے اوورسیز میں یہ جہاں بھی کہ جہاں وہ رو رو کر لوگوں سے یہ فریاد نہ کر رہے ہیں علتہ بھائی کہ جو شہیدوں کے لوائرکین ہیں جو بچے ہیں جو لاپتہ ساتھیوں کے پریشان حال خاندان ہیں ان کی مدد کرنے کے لئے ہر طرح سے آپ بھی ان کی خبرگیری کریں مدد کریں اتیاد دیں تاکہ آپ اپنے ان شہیدوں کی بیواؤں یتیم بچوں لاپتہ ساتھیوں کی گھر والوں کی مدد کر سکیں وہ ہمارے اپنے ہیں ان کے لئے اگر کوئی رو رہا ہے آج بھی تو وہ صرف اور صرف قائدی طریقل طاف حسین ہے یہاں بیٹھ کر بھی جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے لٹرلی اپنا پیٹھ کاٹ کر قائد تحریک یہاں سے مدد کر رہے ہیں کس کس طرح سے پریشانیوں میں کس کس طرح سے خطرات مول لیتے ہوئے قائد کے جانسار قائد کی اس اپیل پر اور قائد یہاں سے بیٹھ کر جس طرح سے مدد کروا رہے ہیں وہ قائد کے جانسار کس طرح سے قائد کی دیوئی اپنے شہیدوں کے گھر والوں یہ بچوں کو لاپتہ ساتھی ہوئے گھر والوں تک پہنچا رہے ہیں کمبختو یہ ہے فرق شخصیت کا اور اس سیاست کا جو تم کر رہے ہو یہ ہے وہ شخصیت جس کے تم کہتے ہو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ ہے وہ شخصیت جو یہاں بیٹھ کر بھی اپنے قوم کے لوگوں اپنے مصیبہ زدہ ماں و بہنوں بھائیوں اور بچوں کا احساس کر رہا ہے اور وہ جسے تم نظریہ کہتے ہو وہ یہ آشیاں کر رہا ہے یہاں بینکیوٹ ہال میں یہ نظریہ نہیں یہ دکان ہے جو تم نے سجائی ہوئی ہے اپنے مالی مفاد کے لئے قوم کے لئے نہیں قوم کے بازمیر لوگ تو آج بھی قائد کی طرف دیکھ رہے ہیں میں تو یہاں درخواست کروں گا بلکہ لوگ جتنے بھی باوفا ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور میں یہ درخواست کروں گا کل قائد تحریک نے بھی اپنے خطاب میں کہا اور ہم یہ درخواست کریں گے کہ اب یہ بدبخت لوگ جب آئیں آپ کے علاقوں میں تو پوچھئے گا ان سے سوال کیجئے گا ان سے کیونکہ جب خلیفہ وقت سے سوال ہو سکتا ہے جب خلیفہ راشد حضرت عمر سے سوال ہو سکتا ہے تو پھر ان کے گریبان بھی پکڑے جا سکتے ہیں پوچھئے گا ان سے کہ ہم اپنے گھروں میں مصیبت اور پریشان حال میں رات دن گزارتے رہے تمہیں تمہارے لئے دنیاں بشائیں تمہارے لئے بینر لگائے پوسٹر لگائے تمہارے لئے جلسے جلوس اسٹیج سجائے تمہیں کامیاب کرایا اور تم نے ان اسٹیجوں پر آ کر تقریریں کی اور پھر اس کے بعد چلے گئے اور ان کی پریشانیوں میں ان کی مشکلوں میں کوئی ان کو پوچھنے نہیں آیا کوئی ان کے سر پر ہاتھ رکھنے نہیں آیا تو آپ کیوں آئے ہو تو جنہوں نے مسیبت اور مشکلوں کے وقت میں تمہیں چھوڑا ہے تم بھی ایسے بدبختوں کا احسان فراموشوں کا سوشل بائیک آرڈ کرو انہیں یاد دلاو ان کی اوقات کہ تم آسمان سے نہیں ٹپکے تھے تم کوئی جدیب پشتی ایم این اے سینیٹر یا ایم پی اے یا بڑے بڑے نام نہیں تھے تمہارے گلیوں میں رہنے والوں گمنام لوگوں ٹھوکروں میں چلنے والے پتھروں تم کو اگر کسی نے اگر تراش خراش کر کے ہیرہ اگر بنایا تم گمنام ہو گیا کہ نام کسی نے بنائے تھے تو وہ شخصیت تھی قائد زہری کلطاف حسین کی ہیرہ بھی اس وقت تک پتھر ہی رہتا ہے جب تک جہوری کا ہاتھ اس کو تراشتہ خراشتہ نہیں ہے اس پتھر کی شان اگر کوئی بڑھاتا ہے تو وہ شخصیت بڑھاتی ہے بدبقتو تو ان لوگوں کا سوشل بائیکارٹ کیا جائے جنہیں صرف اور صرف اپنی سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی کی فکر ہے اپنی قوم کے مسئبت زیادہ ہاں لوگوں کی مشکلات پریشانیوں کا نہیں یہی وجہ ہے کل لوگوں نے دیکھا اورنگی ٹاؤن میں اور ایک وہاں کی ایم پی اے کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے تو سمجھ لو انہیں گلیوں میں رہنے والے عام مہاجروں کی بدولت ہی تم بڑے بڑے ایوانوں میں پہنچے اور تمہارے تمہیں تمہارے منصف ملے ہیں ان کے قربانی کی وجہ سے اور اس شخصیت کی وجہ سے جس کے اپیل پر لوگوں نے قربانیاں دیں اور کروڑوں روپے خرچ کر کے بلائے بھی تک اس کو جو کھلے دشمن ہیں مہاجروں کے اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو قوم کا کتنا احساس ہو سکتا ہے تو ان بدبختوں کا بائیکارٹ کریں اور جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے ہم الچاپ بھائی رات دن جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اپنے شہیدوں کے لوائقین ان کے اور لابتہ ساتھی ان کے لیے یہاں سے جس طرح سے بھی مدد کروا رہے ہیں اور اپیلے کر رہے ہیں ہم ایک مرتبہ پھر قائد کی اس اپیل کو بھی یہاں سے دھوراتے ہیں کہ جو لوگ جو ساتھی سن رہے ہیں جو لوگ بھی سن رہے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں کہ شہید کے گھر والے ہیں یہ لاپتہ ساتھی گھر والے ہیں جس طرح سے ہو سکے ان کو اپنے گھر کا فرض سمجھتے ہو ان کی مدد کیجئے یہاں سے قائدی طریقہ الطاف حسین اور یہاں سے جو ساتھی ہیں جس طرح سے کر رہے ہیں ہم تفضیلات یہاں بیان بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا طریقے اختیار کر کے اپنے بھائی بہنوں کی بچوں کی مدد کر رہے ہیں تو جس طرح سے مدد ہو سکتا ہے کیجئے کیونکہ حکم بھی یہی ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں اپنوں کی مدد کروں پھر دائرہ جاتا ہے دوسرے محلے والوں کا دوسرے شہر کے لوگوں کا پہلے اپنے گھر والوں کی مدد کروں یہ جو تصویر ابھی آپ نے دیکھی تھی شہید یا اللہ پاتہ ساتھی گھر والی یہ آپ کے اپنے اپنوں کی فکر بہت بہت شکریہ شکریہ مسلم بھائی میں اب درخواست کروں گا رکون راپتہ کمیٹی رکون راپتہ کمیٹی صفیان بائی سے کہ وہ ویڈے کانفرنس میں اپنے مقاعد بہت شکریہ کے اندر کی گئے افطار کیا تھا ایک بادشاہ کی طرح سے ایک دسترخان سجائے گئے اور اس دسترخان پہ مہاجروں کو گالی دینے والے اور وہ لوگ جو وہاں بیٹھ کے گالی سن رہے تھے ان لوگوں نے اس افطار میں شرکت کی افطار کیا تھی ایک گالی دینے والا اور دوسرا گالی سننے والا دونوں ایک میز پہ بیٹھے ہوئے ان کا کردار دیکھیا اس افطار میں وہ لوگ شامل تھے اگر ہم اندونہ سندھ کی شہری علاقوں کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ لوگ تھے جنہوں نے مہاجروں کا قتل عام کیا اس افطار میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے کراچی میں مہاجروں کا قتل عام کیا انہوں نے بھائیے مٹروے مکڑ کے نام سے پکارا کیا یہ حقیقت ہے جی یہ حقیقت ہے اس افطار افطار بینکوٹ ہال کے اندر جو ہوئی تھی اس کے اندر یہ لوگ موجود تھے اور افطار پہ کرونوں روپے خرص کیے گئے اور وہ کس پہ خرص کیے گئے یہ بھی آپ نے دیکھا جنہوں نے مہاجروں کے حقوق قبض کر کر جنہوں نے بارہا قائد تحریک علتا حسین بھائی کو دھوگے دیا اور جھوڑ بولا قائد تحریک علتا حسین بھائی سے کہ وہ مہاجروں کی آواز اٹھا رہے ہیں مہاجروں کے لئے قائد تحریک جناب علتا حسین بھائی نے امانداری سے منڈیٹ ان لوگوں کے حوالے کیا مہاجر قوم کا مگر ان لوگوں نے اس منڈیٹ کی لاج نہیں رکھی اور اس کو تاراج کی اور اگر اس کا ان لاکھوں کروڑوں روپوں کو اگر ہم ان غریبوں میں متوسط طفقے کے لوگوں کے اندر جو قائد تحریک جناب علتا حسین بھائی سے امید لگا کے رکھتے ہیں سال ہا سال جب امکیم بنی بھی نہیں تھی تو جناب قائد تحریک علتا حسین بھائی ان لوگوں کی مدد کرتے تھے کے کہ قدمت قلق کمیٹی بنا کے اور اس کے بعد وہ ادارہ ترقی کرتا گیا لوگوں کی امداد بڑھتی گئی لوگوں کی امداد کرتے چلے گئے اور وہ قدمت قلق کمیٹی آج ان لوگوں نے جو اس افتار میں لوگ موجود تھے انہوں نے اس کیکیف ادارے پہ تعلی لگوا ہے انہوں نے نائن زیرو امکیم کے مرکز پہ تعلی لگوا ہے انہوں نے کرشید میموریل پول پہ تعلی لگوا ہے جہاں سے لاکھوں لوگوں ہزاروں لوگوں کی قائد تحریک جناب علتا حسین بھائی کے توسط سے مدد ہوتی تھی ان شہدہ عصید شہداؤں کے یتیم بچوں کو بیواؤں کو دل کھول کے امداد کی جاتی تھی کیونکہ ان کو پتہ ہے تو ان کا بھائی یا والد تو اس دنیا میں موجود نہیں ہے مگر قائد تحریک جناب علتا حسین بھائی ان کی مدد کرنے والے کل بھی موجود تھے آج بھی موجود تھے اس دروازے سے ان اسیروں کی فیملی کو مدد ہوتی تھی ان لا پتہ افراد لوگوں کی مدد ہوتی تھی ان کے کہ ان کی ماں بولتی تھی جو لا پتہ ہیں ان کی ماں بولتی تھی ان بچوں کی ماں اپنے بچوں کو یہ بتاتی تھی کہ ان کے والد یہ آسرہ دیتی تھی کہ والد کسی باہر ملک میں جوب کرتے ہیں اور وہ رمضان پہ رمضان میں عید پہ بقرائید میں منتلی کسی نہ کسی صورت ان لوگوں کی مدد کر دیا کرتے تھے کہ سب قائد تحریک جناب علتا حسین بھائی کی توصیح ساتھ اور ان بچوں کی یتیم بچوں کی پڑھائی کا خرچہ اٹھایا جاتا تھا ان بدبختوں نے اس تحریک کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ اس ادارے پہ بھی تعلی لگ گئے قائد تحریک جناب علتا حسین بھائی کی تصفیر اور تقریر پہ بکا ہوتی ہیں ان سب حالات میں جن لوگوں تک قمداد پہنچتی تھی وہ نہیں پہنچ پا رہی مگر کسی نہ کسی طرح سے قائد تحریک علتا حسین بھائی کے چاہنے والے جناب قائد تحریک علتا حسین بھائی ان لوگوں کی کسی نہ کسی طرح سے آج بھی مدد کر زیادہ وقت نہیں لوں گا وہ اس وجہ سے کہ وہاں ترابیوں کا وقت بھی ہو رہا ہے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا ان کا ان لوگوں کا پی آئی بی اور بہدر آباد والوں کا آپ نے کردار دیکھ لیا اب الیکشن آ رہے ہیں یہ پلٹ کے آپ کے پاس آئیں گے آپ نے جیسے ان کا افتاری میں اور سہری میں جس طرح سے ان کا آپ استقبال کر رہے ہیں ان کی خاطر توازو کر رہے ہیں چاہے وہ ان لوگوں سے کر رہے ہو چاہے وہ ٹیماتروں سے کر رہے ہو اسی طرح سے ان کا استقبال جاری اور ساری رہے ہیں تاکہ ان کو یاد رہے ہے کہ یہ مہینڈیٹ مہاجروں کا مہینڈیٹ جناب قائد تحریق علتہ حسین بھائی نے ان کے حوالے کیا تھا جنہوں نے پلٹ کے نہیں پوچھا ان لوگوں کو اور اب برساتی ملنڈک کی طرح عوام میں جا رہا ہے تو اس کا حساب آپ لوگوں نے لینا ہے ملینئلز نے لینا ہے اور ایسے لینا ہے کہ ان کو یاد رہے کہ یہ شہر یہ صوبہ قائد تحریق جناب علتہ حسین بھائی کے چاہنے والا ہے سپریڈی کانفرنس کے اختتام میں اختتامی کلمات علا کرنے کے بات آپ سے جانا چاہوں گا کیونکہ آپ کو پاکستان میں ہو دیگر جو ساتھی ان کو پین جنہ داریاں بھی نبانی ہے چاہے وہ مچہ دین ہو چاہے گھرہل ہو چاہے ذاتی ہو جاتے جاتے سب سے پہلے میں جو ہے اختتام پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ملیر میں اور اورنگی ٹاؤن میں عوام نے خصوص اور نوجوانوں نے ان سب کو ہمارا بہت بہت سلام یہ جس طرح مصطفیٰ بھائی نے اور صفیان بھائی نے بتایا کہ قید تحریک علطاف حسین بھائی کا گھر یعنی نائن زیرو اس سے ملعقہ تمام دفاتر وہاں پر کوئی بھی ضرورت مند کوئی بھی ضرورت مند کبھی بھی آتا تھا تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا قید تحریک علطاف حسین بھائی کے توسط سے اس فرد کی یا افراد کی یا گھرانے کی جو بھی امداد ہو سکتی تھی وہ ہمیشہ کی جاتی تھی اب یہ یہ افراد یہ ٹولے ٹولیاں یہ کمال گتہ چھوٹا چیتن فاروق ستار یہ خالد نام اقبول اور دیگر افراد مختلف ٹولے ٹولیاں وہ آئیں گے اور شاید ان کی طرف سے یہ بھی کہا جائے کہ الیکشن میں حصہ لینا ہے الیکشن میں ووٹ ڈالنا ہے تو بھائی الیکشن میں جو ووٹ ہے جو بھی ووٹ پڑتا تھا وہ نہ کسی شخص کو پڑتا تھا کہ یہ میں نے ایم پی ہے یا کانسلر ہے یا یوسی نازی میں ہیں یا نائم نازی میں ہیں یا چیرمن ہے نہ کسی سمبل کو پڑتا تھا وہ ووٹ پڑتا تھا قائد تحریک علطاف حسین بھائی کے نام زد کردہ امید بھار کو اس کا تو نام بھی پبلک نہیں جانتی تھی عوام نہیں جانتی تھی کبھی بھی نہیں جانتی تھی بس یہ پتا ہوتا تھا کہ یہ علطاف بھائی نے اس کو نومنیٹ کیا ہے اس شخص کو یا ان افراد کو اور ان کو ووٹ پڑتا تھا قائد تحریک علطاف حسین بھائی نے کل اپنے تاریخی خطاب میں یہ جنرل الیکشن یعنی جو جنرل کا الیکشن ہے جس کو عام انتخابات جو کہ دراصل خاص انتخابات جنرل کے تحت کرائے جا رہے ہیں اس کے بائیکارٹ کا کہا ہے اور ہم ان تمام ماں و بہنوں بزرگوں نوجوانوں کو جنہوں نے قائد تحریک علطاف حسین بھائی کو اپنے میسیجز بھیجیں پیغامات بھیجیں ویڈیو کی صورت میں آوڈیو کی صورت میں یا تحریر کی شکل میں ہم قائد تحریک علطاف حسین بھائی کی جانب سے ان تمام ماں و بہنوں بزرگوں نوجوانوں کو اسپیشلی ملینئلز کو علطاف بھائی کی طرف سے بہت توائیں اور بہت سلام اور بہت شاباش قائد تحریک علطاف حسین بھائی کے چانے والوں وفا پرستو یہ تمام ٹولے ٹولیاں یہ دادے عائش دے بھی رہے اور یہ دادے عائش لے بھی رہے شہدہ لاپتہ اسیر ساتھیوں کی فیملیز ان کے علی خانہ چھوٹے چھوٹے بچے بزرگ خواتین اور ایسی بھی باپردہ خواتین جو شاید کبھی گھروں سے کسی ضرورت کے تہت ہی نکلتی ہوں مجبوری میں وہ گھنٹوں گھنٹوں اس بادرباد ٹولے اور پی آئی بی ٹولے اور کمالوں ٹولے ان کے پاس جاگے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہے ہیں ان کو زلیل کر کے معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں ان کو نکال دیا جاتا ہے ان کو کوئی سنوائی نہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں قائد تیری کلتاف حسین یہ سب آئیں گے یہ سب آئیں گے جیسے مصطفی بھائی نے صفیان بھائی نے کہی یہ سب آئیں گے الیکشن کے دنوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں دوہزار اکٹھارے میں پچیس جولائی کو اس کا مکمل بائیکوٹ ہے جہاں پر جس الیکشن میں جس جگہ پر قائد تیری کلتاف حسین بھائی کی تحریر تصویر اور تقریر پر پابندی ہو نائن زیرو سیلود ہمارے تمام دفاتر ان کو مسمار کیا جا چکا ہوا ماورہ حضرت شادتیں ہوں لاپتہ ساتھی ہوں حسیر ساتھی ہوں چھاپے گرفتاریاں ہوں سیاسی اور فلائی سرگرمیوں پر پابندی ہو تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے قائد تیری کلتاف حسین میں نے واضح طور پر ان انتخابات کے بائیکوٹ کا اعلان کیا ہے اور انشاءاللہ آنے والا وقت یہ بتا دے گئی سنسان پولنگ سٹیشنز اور پولنگ بوٹس کرفیو زیادہ پولنگ سٹیشنز اور پولنگ بوٹس پوری دنیا کو دکھا دینا ہے اور قائد تیری کلتاف حسین بھائی کی اس اپیل پر کہ ہم نے اس آنے والے انتخابات کا مکمل بائیکوٹ کرنا ہے مکمل مکمل اور مکمل بائیکوٹ کرنا ہے ان ٹولے و ٹولیوں نے ان بے غیرتوں نے تمہارے یہ مکروز زدہ اور نظریاتی طور پر فالی زدہ زینوں اور جسموں کے ساتھ جو تم مسکراتے پھر رہے ہو جو مزاق اڑاتے پھر رہے ہو تماشا لگاتے پھر رہے ہو ہم ان کو واضح طور پر بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس نظریے کو مانتے ہیں اور اس نظریے کے فالوور ہیں کہ جو کہ قائد تیری کلتاف حسین بھائی کا دیا ہوا ہے اور ہم صرف اسی شخصیت کو مانتے ہیں کہ جس کا نام الطاف حسین ہے اس کے علاوہ ہم نہ کسی شخصیت کو مانتے ہیں نہ جانتے ہیں اور نہ کسی نظریے کو نہ مانتے ہیں نہ جانتے ہیں نہ کسی اور شخص کو یا شخصیت کو فالو کرتے ہیں نہ کسی اور نظریہ کو فالو کرتے وہ جو لوگ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں جو آپ پارا کی بنا ہوئے سٹرنگز پہ کٹ پتلیوں کی طرح ناچ رہے ہیں ان بیغیرتوں کے لئے کہ تم نے ہر عید میں دانش پہ کئی وار کیے جبر کے موں میں دہکتے ہوئے الفاظ دیئے اپنی آرائش یا کمرِ گریزہ کے لئے سب کو تاراج کیا تم نے مگر تم نہ جئے علمِ خونِ رگے جان دیا اور نہ مرا علمِ زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا علم سخرات کی آوازِ عیسیٰ کا لہو علم گہورہ و سیارہ و انجامن مون علم ابباسِ علمدار کے زخمی بازو علم بیٹے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو اور وادی عبر میں قطروں کو ترز جائے گا جو انہیں عشقوں پہ ہسے گا وہ جلز جائے گا جی علتا حسین بھائی جی ہے ماجر سدا جی ہے آمین میرے ساتھیوں آو آگے پڑھو چلو 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 آئے پڑھو بنو بیٹے میرے ساتھیوں آو آگے پڑھو چلو 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 آئے پڑھو بنو ساتھیوں چلو آئیوں چلو ساتھیوں بنو ساتھیوں آج پھر انہا کی گھڑی آئی ہے آج پھر انہا کی گھڑی آئی ہے باکت دشمن ہے موشکل پڑھی آئی ہے باکت دشمن ہے موشکل پڑھی آئی ہے چلو کے آدھے سر کو جھکانا نہیں باکت آئے پڑھو دوٹ جانا نہیں سبر پر حوصلے آج مانے چلو آج پھر انہا کی گھڑی ہے ساتھیوں آؤ آگے پڑھو چلو 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 آئیوں چلو ساتھیوں چلو آئیوں چلو ساتھیوں پڑھو ساتھیوں موسیقا 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 موسیقا